ایک بہت بڑا جادو گھر تھا جو لہور میں راوی کے باز موجود تھا وہ لوگوں سے دودھ مانتا ہوتا تھا لوگ اپنی بھینسوں کا گائیں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اس کو پہنچاتے تھے اور جو شخص اس کو جادو گھر کو دودھ نہیں پہنچاتا تھا تو اس کے گائیں بھینس میں سے اس کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا تھا وہ جادو گھر کا نام رائے راجو تھا اور ایک دن حضرت داتا رحمت اللہ علیہ علیہ حجویری داتا رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا ایک عورت دودھ کی ایک پتینی لے کے جا رہی تھی حضرت علیہ حجویری داتا رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو بھلایا اپنے پاس اور اس عورت کو یہ کہا کہ تم یہ جو دودھ لے کے جا رہی ہو آج یہ دودھ تم مجھے دے دو تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر میں نے اس جادو گھر کو رائے راجو کو دودھ نہ دیا تو میرے بھینسوں گاؤں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کرو اگر آج آپ مجھے دودھ دے کے جاؤ گی تو آپ کے گائیں بھینسوں میں سے دودھ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا تو اس عورت نے وہ دودھ حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور جب وہ واپس گئی تو اس کی بھینس گائے میں سے دودھ زیادہ آنا شروع ہو گیا تو جب اس عورت نے باقی لوگوں کو بھی بتایا تو سب حضرت داتا علیہ رحمت اللہ علیہ کو دودھ پہنچانا شروع کر دیتے تھے اور ان کی بھینس گائے میں سے دودھ زیادہ آنا شروع ہو جاتا تھا تو یہ کافی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا رائے راجو جو جادو گھر تھا اس کو پتا چلا کہ علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ دودھ اپنے پاس منگوا لیتے ہیں اور خون کی بجائے اور ان کو دودھ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بڑا غصے میں آیا رائے راجو بہت زیادہ غصے میں آیا اور علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کو رائے راجو نے کہا کیا اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو مجھے دکھائیں تو حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادو گھر نہیں ہوں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو مجھے دکھاؤ رائے راجو ہوا میں ارنا شروع ہو گیا بہت زیادہ بلندی میں چلا گیا تو حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے مبارک کو اچھالا ہوا کی طرف وہ جوتے ہوا میں اڑتے ہوئے رائے راجو کے سر پہ پڑھنا شروع ہو گئے رائے راجو اور اوپر بلندی کی طرف جاتا تھا جوتے پھر اور اوپر بلندی کی طرف جا کے اس کے سر پہ بجھنا شروع ہو گئے تو اس طرح جوتے ہو گئے اس کو برسات اس کو بہت زیادہ جوتے پڑے وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو واقعی یہ تو اللہ والا ہے وہ جب ہوا میں تھا نیچے آیا اور علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آکے گر پڑا انہوں نے کہا واقعی آپ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس نے معافی مانگی یہاں تک کہ اس نے حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑا اور آپ نے علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ نے اس رائے راجو کا نام چینج کر کے احمد رکھا اور انہوں نے پھر حضرت علیہ جویری داتا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کافی دیر جو ہے نا صحبت اختیار کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا آپ دیکھیں اللہ کے ولی کی نظر سے تو عام بندہ بلکہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو کے تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے اولیاء اللہ سے محبت کریں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت اطاف فرمائے گا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولی کی نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے وہ دن رات عبادت کرتا ہے اللہ کا ولی اور جو کامل پیر و مرشد ہیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ساری امت کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لئے اپنے مریدین کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی پرشانیوں کو دور فرما دے آپ علیہ حجویری داتا رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف جایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے ولی کے صدقے آپ لوگوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرمائے گا اور آپ اولیاء اللہ سے سچے دل سے محبت کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے گا